اسلام علیکم ویلکم تو سو بی ویلوگز ای ہوپ اپ سب ہر ہیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے میں آج آپ کے لیے ایک اور سپیشل ریسیپی لے کر آئی ہوں اس سپیشل ریسیپی ہے اس کو میں نے نام دیا ہے میروپری سپیشل چکن کی ریسیپی آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے جس میں ایک کپ کے گریپ کوکنگ آئل شامل کر لیا ہے اور اب ہم اس میں چکن شامل کر لیں گے میں نے ہاف گیجی کے قریب چکن لے لیا ہے اسے شامل کر لیں گے اور شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھا سے کلر کا فرائی کر لینا ہے چکن کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے اس طرح اس میں سمیل نہیں آئے گی اور ہمارے جو میروپری سپیشل چکن ایسے بھی ہے وہ بہت مزے کی بنے گی چکن جو ہے وہ فرائی ہونے کی ایک یہ نشانی ہے کہ اس میں جو آئل ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں ایک چمچ کے قریب نمک بھی شامل کر لینا ہے نمک شامل کرنے کے بعد اسے مزید ہم نے فرائی کر لینا ہے جب اس پر تھوڑا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ون ان ہاف چمچ کے قریب اس میں ادرک لسن کا پیش شامل کر لیں گے ادرک لسن کا پیش شامل کرنے کے بعد ہم نے اس پیش کو بہت اچھی طرح سے پکا لینا ہے ادرک لسن کا پیش بھی جب گولڈن کلر کا فرائی ہو جائے گا تو اس میں نیکس چیز ہم جو ایڈ کریں گے وہ ہیں ٹیماٹر میں نے تقریباً ہاف کے جی کے قریب ٹیماٹر لے لیے ہیں جن کا پیسٹ بنا لیا تھا میں نے فریز کیے ہوئے ٹیماٹر یوز کیے ہیں اس لیے اس میں پانی کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوگی ٹیماٹر ایڈ کرنے کے بعد انہیں کور کر کے لو فلم پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو اس میں پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور ہمارے ٹیماٹر بھی جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائے ٹیماٹر بلکل گل چکے ہیں اور اب ہم انہیں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں سیمپل سے ہی سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں میں نے ایک سے دیر چمچ کے قریب بلاک میرچ ایڈ کی ہے بلاک میرچ میں نے گھر پر ہی تیار کی ہوئی تھی اسے ایڈ کر لینا ہے اور مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اسے بھی کور کر کے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے گانیشنگ کے لیے اس پر ایک سے دیر جو ہری میرچ ہے وہ ایڈ کر لینا ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں ہرا دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہرا دنیا اس میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس چکن کی ریسیپی میں ہرا دنیا اچھا نہیں لگتا بلاک میرچ ایڈ کر لی ہے یہ چکن بہت اچھا اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے اسے ایڈ پر ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے پھر کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو بھی ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید اچھی چھی ویڈیوز بناتی رہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور آپ بھی انہیں اپنے گھر بنا کر انجوائے کرتے رہیں موسیقی